اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ صاحبہ اپنی شادی پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے اس نے اپنے سارے مخارفین کو ہٹا کر اپنی مرضی کا دولہ یعنی ارتضاء کو حاصل کر لیا ہے لیکن شاید وہ یہ بھول چکی ہوتی ہے کہ نومی بہت ہی کمینہ شخص ہوتا ہے جیسے ہی ارتضاء کی شادی پر اسماعیل مشک کو لے کر آتا ہے اور وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کو شادی کا گفت پیش کرتے ہیں جسے دیکھ کر ارتضاء کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو اور جب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحبہ نے ان کو انوائٹ کیا ہے تو صاحبہ پر بھی غصے ہوتا ہے آخر تم نے اس کو یہاں بلا کر میرے جذبات کی توہین کیوں کی ہے ابھی وہاں پر یہ بحث چل ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر نومی بھی پہن جاتا ہے اب بھی ہوش ہونے کی باری صاحبہ کی ہوتی ہے جب نومی سارے راز اس کے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں کی یہ خوبصورت شام میں خراب کروں گا اور وہ وہاں نہ صرف صاحبہ کی سارے تصویریں ارتضاء کو دکھائے گا بلکہ اسے یہ بھی بتائے گا تمہیں اور مشک کو علق کرنے میں صاحبہ کا ہی ہاتھ ہے جب اس نے مجھے چارہ بنا کر تم دونوں کو لیدہ کرنے میں استعمال کیا تھا یہ سب سچ جان کر مشک بہتی اعتماد کے ساتھ اسماعیل کے ساتھ واپس آ جاتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے اتنے کمزور شخص ارتضاء کا انتخاب نہیں کیا اور اب پشتانے کی باری ارتضاء کی ہوتی ہے کہ کیسے وہ کمزور لحموں کے دھوکے میں آ گیا اور وہ مشک سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا اب صاحبہ کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ خودکشی کر لے تاکہ تمام مسائب سے و الزامات سے چھٹکارہ حاصل کر سکے موسیقی